پروسیکیوٹر جنرل نیب جسٹس ریٹارڈ سید اسکر حیدر نے استیفہ دے دیا پروسیکیوٹر جنرل نیب جسٹس ریٹارڈ سید اسکر حیدر نے استیفہ دے دیا ان کا استیفہ ملوسیرعظم آفیس کو موصول ہو گیا پروسیکیوٹر جنرل نیب سید اسکر حیدر کی مدت ملازمت فروری دوہزار چوبیس میں مکمل ہونا تھی نیب کے پروسیکیوٹر جنرل سید اسکر حیدر نے استیفہ دینے کے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ یہ ذاتی وجوہات پر استیفہ دیا ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینڈل کی تحقیقات مکمل ہو چکی ہیں روامہ ریفرنس دائر ہونا تھا پروسیکیوٹر جنرل کی منظوری کے بغیر نیب عدالت میں ریفرنس دائر نہیں کر سکتا پروسیکیوٹر جنرل نیب کے بغیر ایگزیکٹیو ووٹ کا اجلاس اور کیسز کی منظوری بھی تحتل میں چلے گئی نیب ترمیمی قانون کل عدم ہونے پر مقدمات کی بحالی کے لیے بھی پروسیکیوٹر جنرل کی منظوری لازم ہے واضح رہے کہ فیوری دوہزار اکیس میں پی ٹی آئی حکومتیں آرڈیننس کے ذریعے سید اسکر حیدر کو تین سال کی توسیح دی تھی پروسیکیوٹر جنرل کی منظوری کے بغیر نیب عدالت میں ریفرنس دائر نہیں کر سکتا پروسیکیوٹر جنرل نیب کے بغیر ایگزیکٹیو ووٹ کا اجلاس اور کیسز کی منظوری بھی تحتل میں چلے گئی نیب ترمیمی قانون کل عدم ہونے پر مقدمات کی بحالی کے لیے بھی پروسیکیوٹر جنرل کی منظوری لازم ہے واضح رہے کہ فیوری دوہزار اکیس میں پی ٹی آئی حکومتیں آرڈیننس کے ذریعے سید اسکر حیدر کو تین سال کی توسیح دی تھی